وزیر دفاع خان جاسف کی قومی اسیملی میں گھن کھرج بولے جب ججیس ہماری حدود میں داخل ہوں گے تو ہم بھی ساتھ آئیں گے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی حکومت ختم کر کے زیادتی کی گئی پوری قوم عدارتی فیصلوں سے متاثر ہوتی ہے آئین کو ری رائٹ کرنا عدلیہ کا کام نہیں ہے آج مہنگائی اور معاشی بہران کے ذمہ دار عمرار خان ہے اپنی کوئی حدود اور قیود کو جو ہے جو میرے اوپر آئین اور قانون اور روایات میں جو پارلیمنٹری نے لگائی ہوئی ہے من کو کراوس نہیں کرنا چاہتا پنامہ کے ججز کو کٹیسائز کیا جاتا ہے جنہوں نے میرے قائد کو نواز شریف کے مطلق جو ہے مختلف ریمارکس پاس کیے نام ناموں سے پکارا غلط ناموں سے پکارا بڑے ناموں سے پکارا ان کا نام لیا جاتا ہے جب وہ ہماری ٹیلیٹری کو پریس پاس کریں گے ان پرچیوں میں بیٹھے ہوئے تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم آواز اٹھائیں کہ انہوں نے اپنی کرسی کے تقاضے پورے نہیں کیے ہوگے تجاوز کیا اعلیٰ عدلیہ نے کانسٹیوشن کو ری رائٹ کیا یہ ان کا کام نہیں ہے اور جس طرح ری رائٹ کیا گیا سکٹی تھری اے کو یہ ڈائریکٹ ڈائریکٹ اس کے رزلٹ ہے جو اس وقت کانسٹیوشن ڈائریکس سے کیا آم فیس کا ہے